اسلام علیکم خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر میری ایک ویڈیو کی لیچے مجھے ایک بہت پیارے بیجر کا کمنٹ آیا مجھے پوچھ رہا ہے بھائی جی ریڈی ایٹر کا پانی اور بیٹری کا پانی کس طریقہ کار سے چیک کرتے ہیں اگر وہ پانی کم ہو جائے تو ہم لوگ کون سا پانی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں نورمل پانی ڈال سکتے ہیں یا کوئی سپیشل پانی ڈال سکتے ہیں ویڈیو کو آپ لوگ شروع سے لے کرنا تک لازمی دیکھئے گا ساری انفرمیشن آپ لوگوں کو میں دینے والا ہوں بڑا اچھا سوال کیا ہے انہوں نے کیونکہ یہی والی دو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اٹھو رکشے کے انجن کو بلکل پرفیکٹ رکھتی ہے جیسے آپ سب لوگوں کو معلوم ہیں میں نے آج سے چار پانچ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی رکشہ کے مطلع کی کیونکہ اس کے اندر جو ایک نیا رکشہ ڈرائیور ہوتا ہے وہ یہ والی ساری گلتی ہیں مستیک کر جاتا ہے جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں اس کی اٹھو رکشہ کا انجن جلدی خراب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ریالیٹی بات ہوتی ہے اگر تو آپ لوگوں کے پاس نیا اٹھو رکشہ ہے یا پرانا اٹھو رکشہ ہے تریقہ کار ہوتا ہے یہ اٹھو رکشہ کی جو ڈرائیور سیڈ ہوتی ہے سیڈ کے آگے ایک چھوڑا سا ڈبا لگا ہوتا ہے اس کے اوپر لاکھ ہوتا ہے لاکھ کو کھول نہ گئے آگے آپ کے ریڈیٹر ہوتا ہے اس کو اوپر والا ڈکن کھول کے آپ لوگ وہاں سے بھی چک کر سکتے ہیں اس کے اندر پانی کتنا رہ گیا ہے آپ لوگ وہ نہیں کھولنا چاہتے اٹھو رکشہ کی ڈرائیور کی سیڈ ہوتی ہے تو سائٹ پہ پانی والی بوٹل لگی ہوتی ہے تو آپ لوگ وہاں سے بھی آئیڈیا کر سکتے ہیں پانی اس کے اندرہ بھی پورا ہے یا کم ہے اڈیٹر کا پانی کم ہو تو آپ لوگ سر جی نورمل پانی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کے انجن کو کبھی بھی فرق نہیں پڑے گا اب بات کر لیتے ہیں بیٹری کے پانی کی سر جی بیٹری کا جو پانی ہوتا ہے وہ پانی آپ لوگوں نے ہر تیسری یا چوتھے دن لازمی چک کرنا ہوتا ہے کیونکہ پانی کم ہو جائے تو آپ کی بیٹری خراب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ لوگ اپنے اٹھو رکشے کو بار بار سلم مارتے ہیں سلف کے ساتھ آپ کے انجن کے اوپر زور پڑھتا ہے اور زور پڑھنے کے ساتھ آپ لوگ خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں پانی کونسا ڈالنا کا سر جی آپ لوگوں نے اٹھو رکشے کی بیٹری کے اندر کبھی بھی لوکل پانی نہیں ڈالنا یعنی کہ گھر والا پانی نہیں ڈالنا آپ لوگوں نے باہر سے بوٹل لے کے سپیشل پانی جو بیٹری کا پانی ہوتا ہے آپ لوگوں نے وہ ہی ڈالنا کا ہے اگر تو آپ لوگ اپنے اٹھو رکشے کی بیٹری کی لائف کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ والی دو چیزیں تھیں تو ریڈی اٹھر کا پانی چک کرنا آپ لوگوں کو کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے دوسری بیٹری کا پانی چک کرنا آپ لوگوں کو کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے ریڈی اٹھر کا پانی آپ لوگوں نے روزانہ چک کرنا ہوتا ہے بیٹری کا پانی آپ لوگوں نے چار دن کے بعد چک کرنا ہوتا ہے دوسری بات آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں اگر آپ لوگ آٹو ٹریکشہ فل گرمی کے اندر چلا رکھے تو ریڈی ایٹر کا پانی کبھی بھی کم نہیں ہونا چاہیے اگر تو ریڈی ایٹر کا پانی کم ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ آپ کے انجر کو کافی بڑا نقصان ہو سکتا ہے اسی طرح بیٹری کا بھی سابہ اسی طرح ریڈی ایٹر کا بھی سابہ ہے کیونکہ ریڈی ایٹر کا مقصد یہ خود ہے وہ آپ کے انجر کو گرم نہیں ہونے دیتا اب آپ کے آٹو ٹریکشہ کا ریڈی ایٹر کا پانی کم ہوگا یا ختم ہو جائے گا تو وہ آپ کے آٹو ٹریکشہ کو گرم کر دے گا گرم ہونے کے بعد آپ کا آٹو ٹریکشہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا